بورڈ کی پہلی میٹنگ میں آج یہ ہی ڈیسائیڈ کیا ہے ہم لوگوں نے کہ وقف بورڈ کا ریونیو کیسے جنریٹ کیا جائے کیسے کی آمنی بڑھائی جائے اور یونینمس طریقے سے ایک فیصلہ یہ کیا کہ وقف کی آمنی وقف بورڈ کی آمنی بڑھائی جائے اور اس سے مسلم بچیوں کو لڑکیوں کو اسکولرشپ دینے کا جو ہے وہ شروعات کی جائے تو جو ایسی وقفی پراپرٹیز ہیں جہاں سے بہت زیادہ آمنی ہو سکتی ہے لیکن نہیں ابھی تک ہوئی ہے ان کو ٹارگیٹ کر کے وہاں سے ریونیو بڑھا کر کے اس کو غریب بچیوں پر کی پڑھائی پر اس پیسے کا استعمال کرنے کا ہے دیکھیں بہت سی چیزیں آن لائن نہیں ہو سکتی ہیئرنگ اگر ہمیں کرنا ہے تو کم سے کم ہیئرنگ میں دونوں پارٹیز کو سامنے سننا پڑتا ہے ان کی بڑی لینگویج بھی دیکھنی پڑتی ہے کون جھوٹ بولا کون سچ بولا ہے ثبوت اور باقی چیزوں کو دیکھ کر ہی فیصلے کرے جاتے ہیں تو ہیئرنگ آن لائن ہونا بہت ممکن نہیں ہے اس میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ یہ کہ پیلہ لگی جب تک یہ پینڈیمک ہے تو جہاں پہ ہم لوگوں کو سنوائی کرنا پڑتی ہے یہ دسپیوٹیوب معاملات میں تو اس کو ہم آن لائن کر سکتے ہیں اس کے حساب سے کریں گے اور جو میجر ایشو آیا ہے وہ یہ کہ ممبران کی یہ خواہش ہے ہماری بھی ہے اور سب کی ہے کہ آقاف کی جو آمدنی کا کچھ حصہ جو ہے وہ تعلیم اور صحت کے سیکٹرز میں خرچ کیا جائے تو اس کے لیے یہ تیپ آیا ہے کہ ہم ان وقاف کو جن میں آمدنی ہے زیادہ ہے ان کو ایک ڈریکشن ایشو کریں گے کہ وہ اپنے وفقی آمدنی سے ایک خاص حصہ جو ہے نکال کے ایک الگ سے فنڈ قائم کیا جائے گا ویل فیر فنڈ اس میں جمع کریں تاکہ اس کو تعلیمی اس میں ہم وظیفے دے سکیں تعلیم الموقع اور صحت کے ماملے میں بھی کچھ کام کر سکیں تبین سوالیات کے لئے یہ میجر فیصلہ تھا پھر یہ کہ میمبران کو یہ سے بھی درخواست کی دیئی ہے کہ وہ اپنی علاقوں میں اور جہاں جہاں بھی ان کا وہ ہے پوری یوپی میں ایسی جعدادیں دیکھیں جن میں ترقی ہو سکتی اور عقاق کی آمدنی بڑھ سکتی اور عقاق کی آمدنی سے ووڈ کی آمدنی بڑھے گی تو آمدنی بنانے کے ذرائع پر بھی وہ غور کیا گیا اور اس میں سبھی موسیز میمبران انشاءاللہ اپنا پورا تعبون کریں گے دیکھیں وقت سمپتیوں پہ جو قانونی رہو ہے وہ یہ ہے کہ وقت سمپتی کا بوڈ کو سات پرسنٹ آنا چاہیے اس میں چھ پرسنٹ جو ہے وہ بوڈ کا ہوتا ہے اور ایک پرسنٹ سنٹرل وقت آنسل کا ہوتا ہے یہ وقت ہے کہ سیکشن بہتر میں اسٹیجوٹری پروویجن ہے پانون کی کا پروویجن ہے اور اس کا ہر متولی کو فالو کرنا چاہیے کرنا پڑے گا اگر وہ نہیں کرتا ہے تو بوڈ کے پاس یہ پاور ہے کہ ان کے خلاف تروائی کریں ان کو دولیت سے ہٹائے ان سے ریکاوری کریں